بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کے شامی کباب شامی کباب بنانے کے لیے ہم نے لے لیے دال دال میں نے ایک پاو لیے اس کو میں نے نمک دال کے بھکو کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جس سے یہ کافی ساکت سی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں دال شامل کرتے ہیں ایک پاو میں نے دال لیے اس کے ساتھ ہم لیں گے چکن چکن میں نے تقریباً جو ہے وہ حاف پیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے اس کے ساتھ جو ہڈی والا یہ میں نے گوشت لیا ہے بلکل بون لیس نہیں ہے اس کے ساتھ ہڈی بھی ہے تقریباً یہ تین پاؤ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کے ساتھ نے لے لیا آلو آلو میں نے دو عدد لی ہیں اس کا پڑکا조ancer یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں لمضی ساتھ میں ہم لسن Guy لسن کے جووے ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے یہ ہم شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے نمک یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے سورف مرچ یہ بھی ایک چمچ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے حلدی یہ ہم حلدی میں شامل کر دیں گے ساتھ میں میں سورف جو دردری والی لار مرچ ہے یہ میں شامل کروں گی اس کے ساتھ میں خوشک دھنیا یہ شامل کر دوں گی ساتھ میں تھوڑے سے سونس یہ شامل کروں گی بلکل ہم نے تھوڑے سے لینے ہے یہ شامل کر کے ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ہم نے اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ جس میں دال بھی اچھے سے گل جائے چھکن بھی تو میں اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پریشر کوکر لگا کے تو اس تمام مسالے کو اچھے سے گلال ہوں گی دس سے پندہ منٹ میں اچھے سے گل جائے گا یہ میں نے پانی اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو پریشر کوکر لگا کے گلال لیتے ہیں ادرک میں نے شامل لینک کی تھی وہ بھی میں اس طرح شامل کر دیتی ہیں اس کو میں نے باریک جو ہے بہت سے چونپ کر لیا تھا ادرک بھی ہم شامل کر دیں گے اور اب اس کو اچھے سے گلال لیتے ہیں دال جو ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اس کو جو ہم نے ڈی والا گوشت لیا تھا اس کی ہڈیاں الگ سے کر لیں گے اور باقی جو ہے نا وہ چکن کو لادہ کر لیں گے ہڈیاں الگ سے کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے باریک پیس لیں گے اگر آپ چاہیں تو چاپر میں بھی اس کو چاپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے وہ نیچرل طریقے سے یعنی سلوٹے پہ وہ میں اس کو جو ہے نا وہ پیس ہوں گی تو پھر جب یہ مسالہ چس پیس جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے جو تمام مسالہ تھا اس کو اچھے سے دیکھیں پانی بھی ڈرائے کر لیا اور اس کو میں نے چمچ کی مدد سے ہی اس کو میں نے اچھے سے جو ہے نا باریک مکس کھا لیا چکن کے میں نے ہڈیاں الگ کر لیا تو اب ہم جو ہے نا اگر آپ چھائیں تو چاپر میں اس کو چاپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی اتنی ضرورت پیش نہیں آئی ہے تو اب جو ہے میں اس میں ہرہ دنیا شامل کروں گے اور پھر ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیتے ہیں پھر ہم اس میں ہرہ دنیا شامل کریں گے اور ساتھ ہی پھر ہم اس میں جو ہے اس کے کباب بنا لیں گے اور پھر آپ فرائی کر لیں گے تو چلیں ہم پہلے اس کو ایک برطن میں نکال لیتے ہیں مسالہ دیکھیں ہم نے ایک برطن میں نکال لیے اب میں اس میں ہرہ دنیا شامل کروں گے ہرہ دنیا شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پھر ہم اس کی ٹکیں ہم نائیں گے ہری مرچے بھی آپ چاہیں تو شامل کر لیں میرے بچے ہری مرچے نہیں کھاتے ہیں شوک سے تو اس لیے پھر میں ہری مرچیں جائے وہ اس میں شامل نہیں کر لیں انڈا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں انڈا بھی نہیں شامل کروں گے میں اس میں آلو شامل کیے تھے اس کے وعی سے اس کی اچھی سی جو ہے نا بائنڈنگ ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس میں ایک ادد انڈا اسٹیج پہ اور ہرہ دنیا ہری مرچیں اور پیاز وہ آپ شامل کر سکتے ہیں اسے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے گا اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور کباب بنانے والے سانچے سے ہم اس کے کباب تیار کر لیں گے یہ ہم نے کباب بنانے والا سانچہ لے لی اس میں ہم اس طرح سے تھوڑا سا مسالہ لیں گے اس کو اس میں اس طرح سے شامل کر کے اور اس کے ہم کباب تیار کر لیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی کباب جو وہ تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم سارے کباب تیار کر لیتے ہیں ایک پین لے لی ہے ٹکیاں ہم نے بنا لی تھی اب میں نے ایک پین لے لی ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل شامل کریں گے انڈا میں جو ہے وہ نہیں لگاؤں گی اوپر سے بھی ہم سمپن بھی ان کو جو ہے فرائے کریں گے اس طرح سے ہم کرنچی سے ہم نے یہ شامل کباب بنانے ہے تو اس لیے ہم اس پر انڈا نہیں لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کو آئل میں ایک سائٹ سے پہلے ہم اس کو فرائے کر لیں گے پھر ہم اس کو دوسری سائٹ اس کی چینج کریں گے ایک سائٹ سے یہ گولڈن براؤن سے ہو چکے ہیں ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دیا ہم دوسری سائٹ سے اس کو فرائے کر لیتے ہیں دونوں سائٹ سے کباب جو اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں پیس پی کرنچی سے ہمارے شامل کباب جو وہ تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے جبردست سے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں علیہ85 موسیقی